میرے سرکارِ غریب نواز کی شان کیا ہے بھارت کی سرزمین ہے پنڈت کا گھرانہ ہے پنڈت کی ایک لڑکی ہے ایک دن لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے بابا یہ بتاؤ تم روزانہ دودھ لے کر کہاں جاتے ہو پنڈت کہنے لگا بیٹی میں دودھ لے کر مندر جاتا ہوں اور اپنے خدا کی چرنوں میں ڈال کے آ جاتا ہوں بیٹی کہنے لگی بابا یہ تو بتاؤ کیا وہ دودھ پیتے ہیں باپ کہنے لگا پنڈت نے کہا بیٹی پتھر بھی کبھی دودھ پیتے ہیں بیٹی نے کہا بابا کل دودھ لے کر کہ میں جاؤں گی میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی جب بیٹی نے اتنا کہا تھا پنڈت نے کہا بیٹی یہ بات تو ٹھیک ہے دودھ تُو لے کر کے جائے گی لیکن یہ بات نہ کہ کہ تُو دودھ پلا کر کے آئے گی بیٹی پتھر کی کبھی دودھ نہیں پیا کرتے ہیں پتھر کی موٹیاں کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہیں لیکن بیٹی نے کہا اسرار کیا بابا آپ اجازت تو دے جب اتنا کہا پنڈت نے کہا چل بیٹی ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی جب دوسرا دن آیا پنڈت کی لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیتی ہے اور مندر میں جاتی ہے مندر میں جانے کے بعد میں دودھ کے پیالے کو مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے اور رکھنے کے بعد کہتی ہے اگر تُو میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے ورنہ میں تیرے سامنے اپنے سر کو پٹک پٹک کر کے جان دے دوں گی لڑکی نے جب اتنا کہا مورتی نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ پتھر کی مورتی ابھی کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہے اس نے اتنا دیکھا کہ پتھر کی مورتی دودھ پینے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو لڑکی نے اپنے سر کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیا اسی دوران ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا انہی بزرگ کو دنیا خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے دنیا غریب نواز خواجہ اجمیری کے نام سے جانتی ہے اللہ اللہ میرے خواجہ غریب نواز کب ہاں سے گزر ہوا میرے سرکار غریب نواز نے جب اتنا دیکھا ارشاد فرمانے لگے اوہ بیٹی یہ تو بتا تو اپنے سر کو چوب پٹک رہی ہے لڑکی نے کہا اوہ بابا جاؤ اپنا آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجئے لیکن میرے سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا اوہ بیٹی تو یہ تو بتا ذرا کہ تو سر پٹک کیوں نہیں ہے لڑکی نے کہا کہ یہ میرے خدا ہیں اور میں ان کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں میں نے ان سے کہا ہے کہ یا تو دودھ پلو ورنہ میں اپنے سر کو پٹک پٹک کے تمہارے سامنے جان دے دوں گی میرے خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور مورتی کی طرف پڑھتے ہیں مورتی کے پاس میں آتے ہیں مورتی کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ارے دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے دیکھتا نہیں ہے تیرے سامنے لڑکی سر پٹک رہی ہے لڑکی کے ماتھے سے گھون نکل رہا ہے تو دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے اتنا کہنا تھا میرے خواجہ غریب نواز نے اتنا ارشاد فرمایا مورتی کے اندر جان آجاتی ہے پتھر کی مورتی میں جان آجاتی ہے پتھر کی مورتی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے دودھ کے پیالے کو اٹھاتی ہے اور دودھ پی لیا جاتا ہے میرے سرکار غریب نواز اتنا کر کے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لڑکی کا کام ہو جاتا ہے لڑکی مسکراتی ہوئی گھر جاتی ہے لڑکی کے ماتھے سے کھون بہ رہا تھا لڑکی کے کپڑوں پر کھون کی چھیٹے آئی ہوئی تھی جب بستی والوں نے دیکھا تھا تو بستی والے کہنے لگے تھے آج پندت کی لڑکی آج پندت کی لڑکی اپنی آبرو گوا کر کے آئی ہے آج پندت کی لڑکی اپنی عزت کو لٹا کر کے آئی ہے شاید کہ پندت کی لڑکی کی کسی نے عزت لوٹ لی ہے لیکن جب لڑکی نے اتنا سنا تھا لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا بابا جان آج میری کسی نے آبرو نہیں لوٹی ہے نہ ہی میں کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گوا کر کے آئی ہو بلکہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہو لڑکی نے اتنا کہا تھا بستی والوں نے اتنا سنا حیرت صدا ہو گئے تاجب کی بات ہے کہ کبھی پتھر کی مورتیاں بھی دودھ پیتی ہے کہ تو واقعی دودھ پلا کر کے آئی ہے لیکن لڑکی نے کہا تھا اگر تمہیں یعین نہیں ہے تو کل پھر چل کر کے دیکھنے نہ صبح پھر جاؤں گی اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی دوسرا دل آیا ہے صبح ہوئی ہے لڑکی کے ساتھ ساری بستی والے جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد میں مندر کی طرف پڑتے ہیں جب مندر میں لڑکی کے ساتھ پہنچتے ہیں لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ لیتی ہے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے اس کے چرنوں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے بستی والوں نے دیکھا کہ مورتی کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں آئی ہے جب لڑکی نے اتنا دیکھا پھر کہتی ہے کہ تم دودھ پیتے ہو کے نہیں بستی والوں نے کہا پنڈیت یہ تیری لڑکی بہانے بازی کر رہی ہے یہ تیری لڑکی اپنی عصد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے یہ کوئی دودھ پینے والا نہیں ہے لیکن لڑکی نے جب اتنا سنا تھا لڑکی نے کہا تیسری مرتبہ کہا کہ تم دودھ پیتے ہو کے نہیں یا پھر میں کل والے بابا کو بلالو اللہ ہو اکبر کبیرہ جب میرے خواجہ غریب رواز کا نام لیا گیا لڑکی نے مورتی کے سامنے کل والے بابا کا نام لیا مورتی میں جان آ جاتی ہے مورتی کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد میں مورتی دودھ کا پیالہ اٹھاتی ہے دودھ پی لیا جاتا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ لیکن جب بستی والے اتنا دیکھتے ہیں خیرت صدا ہو کر کے لڑکی سے پوچھتے ہیں وہ بیٹی ذرا یہ تو بتا تُو نے کون سے والے بابا کا نام لیا ہے کل کون سا بابا آیا تھا جو اس کو دودھ پلا کر کے گیا تھا اللہ اللہ جب اتنا کہا تھا لڑکی نے کہا کہ میں اتنا نہیں جانتی کہ وہ کون ہے بستی والوں نے کہا یہ تو بتا کہ وہ کہاں رہتا ہے بستی والوں نے کہا بیٹی ذرا یہ تو بتا کہ وہ آیا کدھر سے تھا گیا کدھر کو تھا بیٹی نے جب اتنا سنا لڑکی کہنے لگی وہ آیا ادھر سے تھا گیا ادھر کو تھا بستی والے دوڑے ہیں اسی طرف کو میرے خواجہ غریب لواز ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں سرکار غریب لواز ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے بستی والے وہاں پہنچ جاتے ہیں میرے خواجہ غریب لواز تشریف فرما رہے ہیں ایک درخت کے نیچے بستی والے جا کر پوچھتے ہیں او بابا یہ تو بتاؤ کہ تم ہی وہ بابا ہو جس نے کل ایک مورتی کو دودھ پلا دیا تھا کہا ہاں وہ میں ہی ہوں میرے خواجہ غریب لواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا بستی والے کہنے لگے وہ بابا ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا تھا یہ تو بتاؤ وہ کون سا جادو کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے تم نے مورتی کو دودھ پلا دیا تھا میرے خواجہ غریب لواز نے ارشاد فرمایا وہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دودھ پی لیا مورتی نے وہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا بستی والے کہنے لگے تو یہ تم بتاؤ وہ کرشمہ ہے کس کا میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے رب سلجلال میرے خدا کا کرم ہے میرے خدا کا فضل و کرم ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا بستی والے کہنے لگے تمہارا خدا کون ہے میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے رزق بھی وہی دیتا ہے دنیا کا نظام اس کے عدرت سے چل رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا بستی والوں نے سنا تھا بستی والے کہنے لگے تم یہ تو بتاؤ تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو تمہارا رشتہ کون سے مذہب سے ہے خاجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے نانا جان کا غلام ہوں مدینے والے تاجدار کا غلام ہوں اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا سنا تھا لوگوں نے میرے خاجہ غریب نواز اتنا ارشاد فرمانے کے بعد میں جب وہاں اس جگہ سے نکلنے لگتے ہیں آگے پڑھنے لگتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ اتنا سننے کے بعد میں جب اتنا لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے پنڈت میرے خاجہ غریب نواز کے عدموں میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد میں عرض کرتا ہے اوہ بابا پتھر کو دودھ پھلانے والے بابا صرف مورتی کو دودھ پلا کر کہنا جا بلکہ آج ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کر کے غلام بنا کر کے چلا جا